ان حقوق میں ایک حق پڑوسی کا بھی ہے جو ہم پڑوسیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کے پاس دو چار روپے زیادہ آگئے ہیں دو چار بندوں کی طاقت چار آدمی ہاتھ ملانے والے آگئے ہیں اس نے دوسرے کی زمین بھی اتھیالے نہیں ہے اس کی دیوار کو بھی چھوٹا کر کے ٹیڑا میڑا کر دینا ہے سنو پڑوسی کی حقوق کتنے ہیں حسالت امام الاسلام کا فرمان ہے امام ابو الحسین بہکی رحمہ اللہ تو پوری تفصیل نہ ہیں شعب الاسلام میں فرمایا حضرت جبرائیل امین آئے ہیں رسالت امام آپ کو آ کر یہ بات بتائیے کہ مؤمن اور غیر مؤمن کا معیار دیکھنا ہو تو وہ بندہ کبھی مؤمن نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے اگلی صف پہ نہیں امام کی جگہ پہ ٹھہر کے امامت کرتا پہ رہے نمازیں اپنی جگہ لیکن اس حقوق کو لیبات میں یہ حق کھایا تو یہ کوئی مؤمن نہیں ہے اگر اس کے تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے بتا تے حضور فرماتے ہیں بتا تے رہے بتا تے رہے بتا تے رہے بتا تے رہے پڑوسی کو حقوق جبرائیل امین کہ مجھے دل میں خدشہ اٹھنے لگا کیونکہ جبرائیل اگلا جملہ یہ نہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ اب پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دینا پڑے گا اتنے حقوق بتائیں تو یہ کوئی کہا جائیں گے حضرت شیخ العدیس وقت تفسیر مولانا محمد ذکریہ کاندلوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور برہمتیں نازل فرماؤں فضیل عمال والے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پڑوس کا تعلق کتنوں پہ ہوتا ہے کتنے گھر والوں کو پڑوسی کہتے ہیں تو کہتے ہیں عام ہم جو عرف عام سمجھتے ہیں تو چار طرف سے پڑوس ہیں اور تقریباً چالیس چالیس گھروں کو پڑوس کہتے ہیں آؤ ہم تو تیسرے کو پڑوسی ماننے پہ تیار نہیں ہے یہ تو اس کا پڑوسی ہے میرا تو یہ ہے ہمارے ہاں ترتیبیں تو یہ ہے اور ہمارے اکابر کا احتیاط کا معاملہ دیکھیں کہاں تک پڑوسی کا معاملہ ہے کہاں تک اس کو لے جائے گا ہے اور میرے دوستو ایک بات مزید بھی سنو حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم پڑوسی کی حقوق دیکھنا چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کبھی حضور پاک نے فرمایا شوربے والا سالن پکاؤنا جس میں شوربہ ہو تو فرمایا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو پانی تمہیں مفت مل رہا ہے شاید اس کے بچے بھی چارنے والے کھا لیں گے میں نے ایک بزرگ سے بہت زبردست احتیاط پر مشتمل عدب سنا ہے میں دنگ رہ گیا کہ یار پڑوسی کی اتنے حقوق وہ فرمانے لگے کہ موجودہ دور میں پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ اگر آپ کو پڑوسی کمزور ہے مالی لحاظ سے وہ صرف بچوں کو دو ٹیم کا کھانا کھلا سکتا ہے ساتھ فروٹ وغیرہ نہیں کھلا سکتا اور آپ کو رب نے طاقت دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو دو باتیں یا اس کے لیے لا سکتے ہو تو اس کے لیے بھی لاؤ اچھا کام ہے لیکن آپ کے پاس اتنی وسط نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے لائیں آپ جس اپنی اولاد کے لیے لا سکتے ہیں تو کھا پھر اس کے لیے کوئی تھیلہ یا کوئی کولا شاہ پر استعمال کریں تاکہ وہ دیکھ نہ سکے لاتے وقت سنو سنو ابھی بات پوری نہیں ہے کہ لاتے وقت چھپا کے یوں لائے آجا اور جب آپ کے بچے کھا لیں تو اس کے چھل کے واپس پھینکتے وقت جو ظاہر نہ پھینکنا ورنہ اس کے بچے نکل کے ان کا دل ٹوٹے گا یہ ہمارے اقابر کی احتیاط ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں کس جگہ بیٹھے ہیں ہم کنوں کی معاملات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں صرف عبادت کا نام دین نہیں ہے ٹھیک ہے نماز دین کا ستون ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن کوئی اگلی صرف کا نمازی ٹھہر کے پڑوسی کے حقوق کھا کے بیٹھا ہوا ہو بین ماں باپ کے حقوق کھا کر بیٹھا ہوا اور وہ سمجھے میں حاجی کاضی نمازی ہوں اور میں جنت جاؤں گا سن میرے بھائی سو فیصد دین میں پچیس فیصد عبادات ہے پچھتر فیصد معاملات ہے پچیس فیصد عبادات ہے تو پچیس پہ عمل کر کے پچھتر کو چھوڑ کے کہے میں جنتی ہوں ہمارے ایک شخص نے اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی بہرحال وہ ایک بڑے عوضے پر فائز تھے اور جس زمانے میں اپنے دفتر میں ہوتے تھے رشوت کا بازار گرم ہوتا اب توبہ تہب ہے اور اگلی صرف میں آ کر نماز پڑھتے ایک دن مجھے ملے تو مجھے کہتے بیٹا کوئی نصیت تو کر دے بزرگ آدمی ہے میں کیا میں کہا اللہ آپ کو خوش رکھے انہیں بڑا اسرار کیا کہ کوئی نصیت تو کر دیں تھا کہ میں دوسروں کو بتا پاؤں کہ اتنی اچھی بات میں نے مولانا سے سنی ہے اب تو میرے اوپر لازم ہو گیا کہ ایک بندہ اسرار کر رہا ہے تو میں نے کہا دو جملے کہہ دوں میں نے کہا بزرگ ہو never mind اب محسوس نہ کرنا میں بھی ایک بات کر دوں یہ آج کی سر رگڑ کے نفلیں پڑھنے سے بہتر تھا کہ وہاں جو چار روپے مل رہے تھے اس رشوت کو چھوڑ دیتے ادھر کے فرائض پورے سنت مستحبات کی ضرورت نہیں تھی سنت پوری ہو گئی بس وہ بہتر تھا کہ اس زمانے میں آپ کر لیتے کیوں روایت نہیں ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑا پہ کے کئی سجدوں سے افضل ہے کیوں اس وقت طاقت ہے بہرحال اس شخص نے کہا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میرا ضمیر بھی یہی کہتا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم حقوق کھا کے دوسرے کے بیٹھ گئے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں یہ پڑوسی کیا